پاکستان ٹی وی مہینے میں ہم سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے اور ان افراد کی مغفرت کے لیے بھی خاص طور پر دعا کرنی چاہیے کیونکہ اس مہینے اللہ تعالی دیگر دینوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے اسی وجہ سے ہم بھی آج شو بیس سے جڑے ان لوگوں کو یاد کریں گے جو ہم سے اس مہینے رخصت ہوئے تھے فرا جہانزیب جو کہ ککنگ شوز کی جان تھی اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین فیشن ڈیزائنر تھی ان کو خواتین ککنگ شوز میں دیکھنے کے عادی تھے اور دوسرے لفظوں میں وہ ہر خاتون کی سہیلی اور ہر گھر کا حصہ تھی مگر اچانک ٹی وی سکرین سے غائب ہو گئی ایک دن ان کے سوشل میڈیا پوسٹ سے لوگوں کو پتا چلا کہ وہ کینسر جیسے موزی مرض کا شکار ہو چکی ہیں اور ان کے بچنے کے امکانات بہت کم ہیں آخر 27 جولائی 2014 کو فرا اپنے خالی کے حقیقی سے جا ملی اس دن رمضان کی تیز تاریخ تھی بلال احمد نوجوان اداکار بلال خان کی زندگی جذبوں سے بھرپور اور ان کی آنکھیں بڑے بڑے خواب دیکھ رہی تھی ان کو امید تھی کہ جلد ہی شعبز کے شعبے میں وہ تمام کامیابیاں حاصل کر لیں گے جن کے خواب وہ دیکھتے رہے ہیں اور ایسا محسوس بھی ہو رہا تھا کیونکہ وہ تیزی سے عوام میں مقبولیت حاصل کر رہے تھے مگر کاتب تقدیر کے صفحات پر کیا لکھا ہوتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا ایسا ہی بلال خان کے ساتھ بھی ہوا ایک ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران ایک دھماکے کے نتیجے میں بری طرح زخمی ہوئے اور گیارہ اگست دو ہزار دس دو رمضان کو اپنے چاہنے والوں کو ہمیشہ کے لیے اداس چھوڑ گئے امجد سابری میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ سولہ رمضان کی ٹرانس میشن میں زارو کتار ہوتے ہوئے امجد سابری جو امداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگ رہے تھے اگلے ہی دن انہیں اس کی ضرورت پڑ جائے گی اور وہ تنہا قبر میں جا پہنچیں گے زندگی سے بھرپور خوبصورہ جذبوں سے بھرپور آواز والے امجد سابری ہر چینل کی رمضان ٹرانس میشن کی جان ہوا کرتے تھے اور شاید یہی بات ان کے کسی دشمن سے برداشت نہ ہو سکی اور سترہ رمضان المبارک کو بائیس جون دوہزار سولہ میں کسی ظالم کی گولیوں کا شکار ہو کر ہم سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے ملکہ ترنم نور جہان نور جہان کو ملکہ ترنم کا عزاز انیس سو پینسٹھ میں ان ملی نغموں کو گانے کے بدلے میں دیا گیا جنہوں نے پورے ملک میں حب الوطنی اور جہاد ایک لہر سے پھونگ ڈالی تھی اور وہ فوج کا سپاہی ہو یا عام پاکستانی اپنی جان اپنے ملک کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو گیا تھا کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ پاک و ہند کے درمیان یہ مارکہ در حقیقت کفر و اسلام کا مارکہ تھا اس میں جن جن لوگوں نے دینی جذبات کے ساتھ شرکت کی ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی کرم سے نوازا تھا نور جہان کا انتقال 23 دسمبر 2000 کو دل کے دورے کے سبب کراچی کے ایک نجی ہسپتال میں ہوا مگر ان کے انتقال کے وقت رمضان کی 27 شب تھی جس کے حوالے سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ رات بہت برکتوں والی رات ہے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے اور اس مہینے کی برکتوں سے ان کی قبروں کو روشن فرمائے آمین دوستو امید کرتا ہوں آج کسی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل پاکستان ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل پاکستان ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ